سورہ سعاد اس میں خداوند کریم چھے امتوں کا ذکر کرتا ہے جن کے اوپر اللہ نے عذاب کو نازل کیا پہلی امت جنابِ حود اس امت کا نام قوم کا نام قومِ عاد حود پیغمبر ہیں قومِ عاد ہیں ہم نے ہوا چلا کر ان پر عذاب نازل ہوا زندگی ہے لیکن اللہ اسی زندگی کو وہی جو اس نے لائف کیلئے بنایا ہے اسی کو ہی عذاب بنا دی اسی کے ذریعے لوگوں کو عطاب میں لے آتا ہے پھر وہ قومِ سمود کے بارے میں فرماتا ہے قومِ سمود کے نبی کون ہے حضرتِ صالح علیہ السلام حضرتِ صالح کی قوم کو خدا کس طرح سے عذاب دیتا ہے ان کے اوپر سائقہ آسمان سے بجلی گراتا ہے آگ گراتا ہے اور وہی چیز جس سے لائف وہی ان کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہے اسی طرح حضرتِ نوح علیہ السلام ان کے لیے جب نوح کی قوم ان پر ایمان نہیں لاتی تو خدا کیا کرتا ہے پانی جس کے بغیر زندگی نہیں ہے اسی پانی سے سیلاب لے آتا ہے یہاں تک کہ حضرتِ شعیب کی قوم جو اصحابِ عیکہ کے نام سے ہے ان کے اوپر بھی خدا سائقہ آگ گراتا ہے پانچویں قوم فرعان کی ہے کہ جس نے حضرتِ موسیٰ کو جب بار بار رد کیا رد کیا تو قومِ بنی اسرائیل فرعان کے اوپر کیا ہوا خدا قرآن میں کہتا ہے فَاَغَرَقْنَاهُمْ ہم نے یہ پانی جو زندگی کی علامت ہے اسی سے ہی ان کو عذاب دے دیا اور چھٹی قوم جنابِ لوت علیہ السلام جو صدوم سرزمین پر رہتی تھی خدا وند کریم نے ان کے اوپر پتھر برسائے وہ پتھر جو ایک گاڑے گارے سے جب بہت زیادہ آپ کے ہاں تو کیچڑ نہیں ہوتی ہمارے ملکوں میں پاکستان انڈیا میں تو ہوتی ہے جب کیچڑ بہت سخت ہو جاتی ہے تو ایسا کیچڑ اللہ نے آسمان سے زمین پر گرایا کہ وہ جس کے اوپر آ کر گرا وہ سب خطر یعنی کیا یعنی یہ کہ آس پاس جو چیزیں ہمارے لئے زندگی کی علامت ہیں اگر اللہ کو ناراض کرو وہ بھی عذاب بن جاتی ہے اللہ کو کوئی نیوکلر فارمیولا نہیں چاہیے کوئی نائٹروجن نہیں چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو مارے گا ہمارے آس پاس موجود نعمتیں ہی اگر اس میں اللہ کا لطف ہے ہماری طرف سے اطاعت ہے تو پانی زندگی ہے اگر ہماری طرف سے اطاعت نہیں ہے تو ہم فرعون ہیں اور پانی سیلاب ہم قوم نو ہیں اور پانی طوفان ہاں تو یہ خدا کا لطف ہے جو اس کو لے کر آتا ہے البتہ ایک قوم جس کے اوپر اللہ نے انوکھا عذاب نازل کیا وہ قوم حضرت لوت علیہ السلام اور ہم آج کے زمانے میں جسے ہم ترقی تکنالوجی کا زمانہ کہتے ہیں ہم واپس اسی تاریخ میں جا رہے ہیں جہاں پر قرآن نے بتایا کہ قوم لوت کس بیماری میں مبتصلا ہوئی کس طرح سے انہوں نے اللہ کے عذاب کو بلایا دیکھئے ہم جانتے ہیں آپ سب بار بار مجھ سے کہتے رہے کہ جو جھون کا مہینہ ہے وہ کس اویرنس کیمپین کی نظر ہوا اور کیا ہمارے چھوٹے بچے کیا ہماری نوجوان نسل یا کیا ہم لوگ خود الگی بی ٹی کی جو ایک اویرنس کیمپین پوری دنیا میں چلائی گئی اور اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جاری دیکھیں یہ بات اسلام نے کیٹیگوریکلی بتا دی کہ اس چیز کی اسلام میں کہیں رتی برابر جگہ نہیں ہاں میں آج اس بات پر مجلس پڑھوں کہ قوم لوت جس بیماری میں تھی جس مشکل میں تھی وہ صحیح تھی یا غلط ہو سکتا ہے اللہ نے جو ان پر جس وجہ سے عذاب نازل کیا تھا کیونکہ وہ پوری قوم ہومو سیکشول ہو چکی تھی تو یہ صحیح ہوا تھا یہ غلط ہوا تھا مجھے بتائیں کیا ہماری یہ ڈیبیٹ صحیح ہوگی نہیں عذاب نازل ہو چکا ہے اللہ اپنی قضا دکھا چکا ہے اس کے غزب کا نشانہ بننے والے واصل جہنم ہو چکے ہیں تو یہ کیٹیگوریکلی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہ نکالو اس میں تمہارے لیے کوئی ہوا نہیں ہے اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں یا جس طرح میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ ریسرچ یا سرویز کیے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 24% جو ویسٹن مسلم ہیں انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے 24% مسلمانوں نے یہ جون کے مہینے میں اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور ایسے سکولرز بھی ہیں اسلامک سکولرز بھی ہیں کہ جو گے اور لیسبینز کا دکاہ بھی کرا دیتا اور وہ لوگ موجود ہیں اور انہوں نے اس میں سے نکال نکال کر قرآن کی آیات اور تاریخی حوالے کہ اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ملتا یہ چیزیں رکھیں کیا ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں کیا ہم اس پر بحث کریں گے نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ ہمیں بہت کلائریٹی کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ اس کی جگہ نہیں ہے یہ پہلی بار اور اس زمانے کے لوگوں نے ایسا گناہ تو بہت سے لوگوں نے بہت دفعہ بہت جگہوں پر کیا اور بے انتہا کیا لیکن کیا وجہ ہے کہ خدا نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا قرآن میں یا دین پروردگار میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے پچیس نبیوں کا نام لیا ہے اللہ نے قرآن یقیناً بہت سوچ سمجھ کے سیلیکٹ کیا ہوگا ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے اگر صرف کسی کا ذکر کرنا اور ان پچیس میں سے چھے قوموں کا تذکرہ اللہ نے ٹیل کے ساتھ کیا ہے اور ان میں ایک قوم ایسی ہے ایک نبی ایسا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں سو دفعہ کیا ہے اور وہ قوم حضرت لوت علیہ السلام تو یقیناً کچھ امپورٹنٹ ہے جو خدا بتانا دکھانا اور سمجھانا چاہتا ہے اگر ہم تیزی سے گزریں سورہ اعراف آیت نمبر ایٹی ہے جس میں حضرت لوت علیہ السلام اپنی قوم کو جب اس بیماری میں جب اس مشکل میں دیکھتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تم اس بے حیائی کے مرتقب نہ ہو کیونکہ یہ گناہ تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا اپنا دامن اس سے صاف رکھ دوسری آیت اگلی آیت ایٹی ون میں آپ ارشاد فرماتے ہیں تم کیسے ہو کہ تم اپنی ڈیزائرز کے لیے خواتین کو چھوڑ کر مردوں کا رخ کرتے ہو اپنا رخ صحیح جانب رکھو اگلی آیت کہتی ہے کہ قوم لوت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور پھر وہ حضرت لوت علیہ السلام کو جواب میں کیا کہتے ہیں وَمَا كَانَ جَوَابَ لِقَوْمِ إِلَّا قَالُ اَخْرِجُمْ مِنْ قَرِيَتِكُمْ حضرت لوت کہتے ہیں کہ نہ کرو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا کرنا ہے اس کا صحیح راستہ ہے اور خدا نے اس کے لیے تمہاری فطرت میں جس کے ذریعے سکون رکھا ہے وہ تمہاری گھر کی عورتیں ہیں ان کی طرف جاؤ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تو حضرت لوت علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ ہم تم سے یہ کہیں ہمارے گاؤں سے ہماری بستی سے ہمارے شہر سے نکل جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اور پھر قرآن کی آیت ہے وہ کیا کہتے ہیں اِنَّهُمْ اُنَا سَنْ يَتَطَحْرُونَ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوت بہت پاکیزہ بننے کی کوشش کر رہا ہے اوہ اتنے پاک ہو پاک لوگوں کی جگہ ہی نہیں ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں اللہ اکبر ہاں اس زمانے میں لوگوں نے اپنے نبی سے یہ نہیں کہا کہ ہم اور تم راستے الگ کرتے ہیں کہا ہم نے پاک نہیں ہونا تم زیادہ پاک بننے کی کوشش نہ کرو آپ جانتے ہیں یہ قوم قومِ لوت اس بیماری میں کس طرح مبتلا ہوئی محنتی قوم صاف ستری قوم تھی اور چاہتی تھی کہ اپنی ہدایت پر باقی رہے تو شیطان ان کے پاس ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا امام سے روایت ہے خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا اور اس نے قومِ لوت کے مردوں کے درمیان ان کا تھوڑا اعتماد confidence win کیا اور اس کے بعد ان کو offer کیا اور کہا کہ کیا تم میرے ساتھ ایسا term رکھنا چاہو گے لہذا شیطان روایت کی جملے اس لیے نقل کر رہی ہوں کہ شیطان نے کہا اگر میں کسی کو کہتا کہ میرے ساتھ ایسا تعلق بناو یعنی میں کسی کو use کرنے کے لیے کہتا تو یقیناً مجھے کوئی اجازت نہ دیتا اس لیے میں نے اپنے آپ کے میرے ساتھ کریں اور اس دعوت کو عام رکھ کوئی بھی کرے کبھی بھی کرے جیسا چاہے شیطان ہمیشہ گناہ گناہ آسان بنا آپ بھی عبادت کو آسان بنا کہا سب کے لیے کہ جو جو چاہے یہاں تک کہ کہ جب لوگوں کو یہ راستہ مل گیا ایک راہ ایسی ہوئی سمجھ میں آگئی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا البتہ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس قوم کی خواتین کے اندر ایک الجھن پیدا ہو کہ ان کے مردوں کی توجہ ان کی طرف نہیں شیطان نے کہا کہ اگر ان کی خواتین اس الجھن میں ہیں کہ ان کے مرد ان کی جانب توجہ نہیں کرتے تو جو میں نے مردوں کے ساتھ کیا وہ عورتوں کے ساتھ لہٰذا روایت ہے کہ شیطان اس وقت ایک خوبصورت عورت کی شکل میں قوم لوت کی خواتین کے پاس گیا یعنی کیا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کے درمیان تھا تو یہ خواتین کے درمیان بھی تھا اور اس نے جس طرح مردوں کے درمیان اس کو ایک انٹرڈکشن دیا اور لوگوں کو اس کے لیے عادی کروایا یوسٹو کروایا اور نکل آیا اسی طرح خواتین اللہ اکبر یہاں تک کہ جب خواتین اس کی عادی ہو گئیں تو قوم لوت میں بچے نہ رہے کیسے فیملی سٹرکچر تو سارا برباد ہوا یقینی سی بات ہے اور جب فیملی سٹرکچر برباد ہوا تو لوگوں کے پاس آئندہ آنے والے وقت کے لیے انہیں جگایا ان کے ساتھ کیسا رشتہ بنایا سورہ شعرہ آیت نمبر ون سکسٹی ٹو قوم کیا کر رہی ہے حضرت لوت کیا کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں انی لکم رسول امین میں تمہارا امانت دار رسول تمہارا بھرا نہیں چاہتا فتق اللہ و اتیعون اللہ سے درو اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرو قرآن کہتا ہے جب حضرت لوت نے کہا کہ میں تمہارا امین ہوں ہمدرد ہوں محبت کرنے والا ہوں جواب میں کیا آیا قوم نے کیا کہا کہ اے لوت قومِ لوت نے جنابِ لوت کی نصیحت کے جواب میں محبت کے جواب میں کیا کہا کہا اے لوت اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے نکال ہی دیں گے ہم تجھے نکال ہی دیں گے یعنی تو ہم میں سے ایک نہیں ہو سکتا قومِ لوت کا مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اس گناہ میں مقتلہ تھے یاد رکھئے جس جگہ ابھی ہم کھڑے ہیں کہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے وہ اس کو غلط ہی نہیں سمجھتے تھے اس سے کراہت ہی نہیں رکھتے تھے اس کو نافرمانی نہیں سمجھتے تھے اور اس نجاست پر یا اس برائی پر ان کے دل آزردہ نہیں ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہم گناہ میں ٹھیک گناہ بڑا نہیں ہوتا گناہ کو چھوٹا سمجھنے والا انسان گناہ گار ہوتا ہے تو قوم لوت کا سب سے بڑا جو فعل تھا وہ یہی تھا کہ وہ اپنے اس عمل کو بہت ہلکا اور بہت اچھا یا اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بیمار قوم کہا کہ یہ ایک بیمار قوم اور بیمار قوم کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے یقیناً آج اگر میں اور آپ جا کر اس محول میں جہاں پر اس کے اثرات بہت پوزیٹیو کر کے بتائے جا رہے ہیں جب آپ اس پر بات کریں گے تو آپ ہی کو کہا جائے گا ہمارے گاؤں سے نکلو ہمارے علاقے سے نکلو تمہاری جگہ نہیں ہے نہ یہ کہ آپ کی رائے کو رسپیکٹ دی جائے گی اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا اس کا رگارڈ رکھا جائے گا بلکہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ بہت ہی کوئی پاک بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ تو باز ہی نہیں آ رہے ہیں لہٰذا ایسی صورتحال میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم کلارٹی کے ساتھ اس بات کو دیکھیں کہ یہ عمل ہے کیا اور اہل بید کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے امام رضا علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ زنا حرام ہے ہرام ہے لیکن لوات کی حرمت اس سے زیادہ یعنی یہ زیادہ برا حرام اس سے بھی زیادہ برا حرام ہے اور پھر نبی خدا فرماتے ہیں غور اس نے بچوں کو سنائیں اپنے دھر میں اس کو جہاں لوگ دوسری طرح اوپن لی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ حدیث ہے رسول خدا فرماتے ہیں جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہو اور اس دنیا سے چلا جائے اس کو تینوں غسل دیے جائے کفن تہنایا جائے جو پروٹوکولز ہیں میت کے وہ پورے کیے جائیں تو بھی وہ جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو نجس فرمایا کہ وہ تین غسل وہ کفن اس کی گندگی دھور نہیں کر سا فرمایا وہ روزہ ہشر نجس ہی اٹھے گا کیوں؟ کیوں کہ اس کے اوپر اللہ کا غیز ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے اللہ دوزخ تیار کر کے اس کا انتظار کر رہا ہے اور خدا اس کو جس کے لئے کوئی سوال و جواب نجس ہے اس سے کیا سوال کرنا اس کو دروازہ جہنم پر کھڑا کر دے گا اور اس کو دکھائے گا کتنے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں یہاں تک کہ تمام مخلوقات کا جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا تو پھر خداوند کریم اسے جہنم کی سب سے بدترین جگہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈال دے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈال دے گا اللہ اکبر یہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ امیر کائنات فرماتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ آج اسی ویک اسی ہفتے یا اسی سال کی بات ہے آپ فرماتے ہیں جس نے اس بدفعلی کو حلال سمجھا جائز سمجھا اس نے گناہ عظیم کیا اور اللہ کا انکار کیا وہ کافر ہے جس نے اس کو جائز سمجھا فرمایا وہ گناہ عظیم ہے اللہ کا انکار ہے امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے وہ دائرہ اسلام کا منکر ہے وہ خارج ہو گیا ہے پھر اس کے بعد چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوات ہے اس عمل قبیح میں مبتلا ہے تو اس کا یہ عمل کفر ہے قرآن کا انکار صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں ان کے پیغام کا بھی انکار ہے اور پھر اس کے بعد ایک عجیب حدیث ہے نقل کر رہی ہوں میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان اس بیماری میں ہے اور یہ فعل انجام دیتا ہے اس دنیا سے جب جاتا ہے تو اس کی موت ایک ہی طریقے سے ایک ہی طریقے سے اس کی موت ہوتی ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے وہ پتھر جو قوم لود پر پھیکے تھے ان پر برسائے تھے اس پر بھی برساتا ہے لیکن اللہ کیونکہ اس کو دنیا میں رسوا نہیں کرنا چاہتا اس لیے لوگوں کو وہ پتھر نظر نہیں آتا اور وہ اسی طرح اس پتھر لگنے کے نتیجے میں مر جاتا ہے اور وہ کہاں جائے گا اس کی برزخ کہاں ہوگی قوم لود کے ساتھ قوم لود کے ساتھ یہ تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جو ختم ہو گئی اب اس کے اوپر بندہ کہے کہ کیا بات ہو چکی یہ تو ہسٹری ہے نہیں اللہ نے اپنی کچھ نشانیوں کو باقی رکھا ہے جب تک وہ اس دنیا کو قیامت والے دن پوری طرح لپیٹ نہیں لیتا روایت کہتی ہے کہ ایک دفعہ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں ایک شخص آیا جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس نے اپنے مالک کو مارا ہے قتل کیا ہے غلام تھا وہ اس نے پوچھا تم نے اپنے مالک کو مارا ہے اس نے کہا میں نے مارا ہے پوچھا کیوں مارا ہے تو اس نے کہا کیونکہ وہ میرے ساتھ بدفعلی کرتا تھا اور مجھے اس کے لیے فورس کرتا تھا میرے پاس میں اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا تھا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اسے جان سے مار دوں لہٰذا میں نے اس کو آٹھ جان سے مار دیا اب جو میری سزا ہے مجھے دیں میری اسے جان کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے دوسرے خلیفہ سے کہا عمر ابن خطاب سے کہ ابھی اس کو سزا دینے میں جلدی نہ تین دن رکھ لہٰذا تین دن کے لیے انتظار کیا گیا اور تین دن بعد امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اس کا وہ مقتول مالک جو ہے اس کی قبر کو کھولا جائے میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کی قبر کھولی گئی امیر کائنات اس کی قبر میں اترے آپ نے قبر کے اندر جو لہد ہوتی ہے جس کے اندر اس کو رکھا ہوتی لہد کے اندر دیکھا تو جو مقتول تھا جس کو قتل کیا گیا تھا وہ قبر امیر المؤمنین نے فرمایا بے شک رسول کا قول سچا ہے جو آپ نے فرمایا درست پوچھا کیا ماجرہ ہے آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے خبر دی تھی جو انسان اس بدفعلی میں مبتلا ہوتا ہے ہومو سیکشول ہوتا ہے خدا وند کریم اس کی لاش کو اس دنیا میں تین دن سے زیادہ نہیں رکھتا وہ اس دنیا میں تین دن اس کی میت زمین پر رہتی ہے اس کے بعد زمین اسے نگل لیتی ہے فرمایا نگلنے کے بعد اس کی باڈی کو جہاں قومِ لوت کی باڈیز ہیں وہاں لے جایا جاتا ہے اور روزِ حش جب وہ اٹھیں گے تو وہ ان کے ساتھ اٹھے گا وہ امتِ محمدی نہیں وہ امتِ محمد نہیں ہے اس نے رحمت اللہ العالمین سے کنارہ کشی کر لی ہے اس نے ان کا انکار کیا ہے قرآن کا انکار کیا ہے یہی وجہ ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں یہ گناہ انسان کا ہم جنس پرست ہونا یہ ایسا گناہ ہے جو اس کو دنیا اور آخرت میں سیونٹی ٹو درد اور بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے درد اور بلاؤں میں ایسے مبتلا کرتا ہے کہ اگر اس کی ایک دن کی سزا آخرت والی دیکھی جائے تو وہ ایسے ہیں جیسے ایک دن میں اسے ہزار آگ کے کوڑے پڑے ہیں آخرت کی بلاؤں آخرت کی بلاؤں ایسی ہے لہٰذا میرے مولا فرماتے ہیں یہ تو ہے بدفعلی کہ کسی کے ساتھ آپ سیکشوال ٹرمز اسلام اس سے پہلے ہی مومن کو ہوشیار کرتا ہے اللہ اکبر فرمایا امام رضا علیہ الصلاة والسلام کی حدیث یہ اوپر ہو سکتا میری گردن ٹوچ رہی ہے آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ جنسی تعلق پیدا کرنا دور کی بات اگر کوئی خاتون خاتون کو اور اگر کوئی مرد مرد کو ایک شہوت یا ڈیزائر کی نظر سے دیکھے تو اس ایک نظر کے بدلے میں اسے ایک ہزار سال کا عذاب ایک نظر ایک نظر یعنی بتانا کیا چاہ رہے ہیں اہل بیت اس نظر سے یا اس نگاہ سے اپنے آپ کو بچاؤ اس کی طرف خود کو لے کر ہی نہ ہو کہ تمہاری نظر ہی پاک ہوچے جائے کہ عمل پر ہوں دوسری جگہ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی لڑکا لڑکی کو لڑکا لڑکے کو اور لڑکی لڑکی کو ایک کس کرے اپنے ہم جنس کو اس نیت سے شہوت کی نیت سے فرمایا ایک کس کرے تو اس کے اوپر چار طرحان کے ملائکہ لعنت کرتے ہیں ایسا سیکشول ریلیشن تو بہت آگے کی بات ہے نا فرمایا ایک کس کرے تو اس پر چار طرحان کے ملائکہ لعنت کرتے ہیں لعنت کا مطلب کیا ہے اللہ کی رحمت سے فرمایا پہلے ملک آسمان کے دوسرے زمین کے تیسرے رحمت کے اور چوتھے اللہ کے غزب یہ چاروں مل کر ایک کس کرنے والے کو خدا کی درگاہ سے لعنت بھیجتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس چیز کی ابتداء ہی اسلام کو قبول نہیں ہے اسلام کو منظور نہیں ہے بہت ہی پیچھے سے ہی راستہ روک لیا گیا ہے